ہائے دوستو اسٹارٹ ٹیک وینگ سکیل میں آپ سبی کا ایک بار پھر شہر شواغت ہے آج اسٹارٹ ٹیک وینگ سکیل کے میں پلٹ فارم سکیل کے بارے میں بتاؤں گا جس کی کیپاسٹی تین سو اور پانچ سو اور ہزار کلو کے آس پاس ہے یعنی ہزار کلو کا کیپاسٹی ہے اور یہ پلٹ فارم سکیل ہے اس کی جو آپ کو میں ابھی شاملے دکھا رہا ہوں اس کی جو سائج ہے اس کی سائج اور اس کی کوالٹی کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کی جو آپ کے سامنے رکھا ہوا مشین ہے یہ پلٹ فارم ہے اس کی جو مشین ہے یہ اس کا انڈیکیٹر ہے یہ اوپر لگا ہوا ہے بڑے شاہد میں اس کا ڈسپلے ہے اور یہ بہت ہی پیارا ہے یہ آپ اپنا وال میں اٹیچ ہے وال میں لگا ہوا ہے اس سے بڑے آشانی سے آپ ٹیبل پہ بھی لگا رکھ سکتے ہیں اور اسٹینڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں بہت سارے اس میں آپسن ہیں وہ میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں تو پہلے میں اس کے پلٹ فارم کے بارے میں بتاؤں گا اس کے پلیٹ فارم کا جو یہ سائج ہے یہ دھائی بائی دھائی فٹ یعنی سی بن فٹی انٹو سی بن فٹی ایم یم یا نی ساڑھے سا سو بائی ساڑھے ساہ سو یم یم میں ہے انچ میں دھائی بائی دھائی فٹ ہے اس کا سائج ہے اس میں تین بائی تین سائج بھی آتا ہے تو یہ جو سائج ہے وہ ہے اور یہ پلیٹ فارم یعنی چیکر پلیٹ میں بنا ہوئا ہے یہ جو پلیٹ ہے یہ چیکر ہے جیسا کی ریلوے وغیرہ میں رہتا ہے لیکن یہ ایمیس ہے یعنی میٹل باڈی لوخن باڈی کا پاورڈر کوٹنگ کیا ہوا ہے مشین یہ اور یہ پائپ انگل میں بھی آتا ہے اور یعنی پائپ فریم میں آتا ہے اور انگل فریم میں آتا ہے دونوں دونوں میں اس میں آفسن لیتا ہے یہ شامنے رکھا ہوا ہے جو مشین ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ پائپ فریم میں ہے اور اس میں انگل فریم بھی آتا ہے تو میں اس کے بائک سائیڈ میں بھی دکھانے کی کوسز کروں گا کہ یہ فریم کیسا ہے کیسی کوالٹی ہے تو اس کی فریم ایسا ہے دول فریم ہے پائپ ہے بہت ہی سوالیڈ اس کی ورڈنگ کیا گیا ہے بہت ہی ٹیکنک طریقہ سے اس کو بنایا گیا ہے پائپ فریم میں آپ کو ایسا آئے گا انگل میں بھی آتا ہے اور اس میں جو سنسر ہی ایوچ کیا ہے وہ پچیس پیتیس کا سنسر ہم لوگ یوچ کرتے ہیں اسٹیل کا بہت ہی سٹرانگ رہتا ہے اور بہت ہی لوڈ سہنے کا اس میں چھمتا رہتا ہے پانسو کلو اور یہ سیبن فیپٹی کیزی اور تین سو کلو میں اس سے آپ آرام سے یوچ کر سکتے ہیں پائپ فریم یا لوکھن فریم میں اس کا جو لگ دیا ہے یعنی ویل دیا ہے بہت ہی پیارا ویل ہے اس کا بہت ہی بیشٹ ٹائپ کا اس کا ویل ہے یہ دیکھئے لوکھن کا ہے پورا یمیس کا ہے بہت ہی مجبوت اور بہت ہی شٹرانگ ہے اور اس کی جو کوالٹی دیکھ رہے ہیں کلر دیکھ رہے ہیں یہ بلو کلر کا پاورڈر کٹنگ ہے دیکھئے کلر کیسا ہے اس کا بہت ہی پیارا کلر ہے جلدی جنگ وغیرہ لگنے کا کوئی چانسز وغیرہ اس میں نہیں ہے اس میں بلیک کلر بھی آپ کو اپسن میں ہے بلیک کلر چاہیے تو بلیک کلر بھی آپ کو مل جائے گا اس سے زیادہ تر چلنے والا اس کا جو کلر ہے بلو کلر بہت ہی پیارا دیکھتا ہے اس میں اور یہ گریل جو ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے بہت ہی بیسٹ ٹائپ کا ہے اس کا جو گریل ہے یہ دیکھئے کیسا جالی اس کا بنایا ہوا ہے جس سے کی سامان ہوگا ابھی کوئی بھی رکھتے ہیں تو گرنے کا کوئی چانسز نہیں رہتا ہے اور یہ اس کا جو فٹنگ ہے یہ اپنا فولڈنگ ٹائپ کا فٹنگ ہے یعنی یہ کھل بھی جاتا ہے آشانی سے کھل جاتا ہے اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو مت لگائیے اور اس کا جو انڈکیٹر ہے وہ آپ دیکھی رہے ہیں یہ انڈکیٹر میں آپ کو بتایا بھی ہوں یہ انڈکیٹر ہے یہ فولڈنگ ٹائپ کا انڈکیٹر ہے یہ بھی اس کا وائرنگ آرام سے نکل جاتا ہے اور اس میں جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا چارجنگ کا ہے جو فولڈنگ ٹائپ کا چارجنگ اسٹرنل وائر لگتا ہے ٹوپن کا یہ یہاں پہ سوچ آ جائے گا اس کا تو یعنی فولڈنگ ٹائپ کا اس کا انڈیکیٹر بھی ہے بہت ہی اچھا انڈیکیٹر ہے اس کو کہیں بھی آپ لے جا سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے بگ سائٹ ڈسپلے ہے پیپاسٹی ابھی اس کا تین سو ہے اور پانسو بھی آتا اسٹارٹ ٹیک کا لوگو یہاں پیارا ہے آپ کو اور یہاں پہ میکن انڈیا ہے پوری طریقے سے انڈین مشین ہے یہ یہاں پہ سٹمپنگ پلیٹ لگے گا یعنی گوریمنٹ کا جو سٹمپنگ ہوتا ہے اس کا اس پہ یہاں پہ پلیٹ لگے گا یہ دیکھئے پورا طریقہ شے اور بیک سائٹ میں ایسا اس کا بیٹری کا ہے بیٹری کا بھی باکس کھول جاتا ہے یہ بھی پوری طریقے سے پاورڈنگ کوٹنگ وائٹ باڈی ہے اور اس کے اوپر ڈس کبر یعنی اپنا اس کا جو کبر آتا ہے سپٹک کے لئے جس سے آپ کا کچھرا دھولوگرہ نہیں جائے یہاں پہ دیکھئے دو ہول دیا ہوا ہے یہاں پہ اس میں ٹریڈ بنا ہوا ہے جس سے آپ وہ چاہیں تو وائرنگ اندر سے بھی لے سکتے ہیں اور ٹریڈ کے وجہ سے آپ اس کو چاہیے تو ایسا بھی فٹنگ کر سکتے ہیں جس کا پول رہتا ہے وہ پول بھی آپ کو چاہیے تو مل جائے گا تو کافی ٹیکنک سے اور کافی سٹرانگ اور کافی سوالیڈ ہم لوگ یہ مشین بناتے ہیں دکھنے میں بھی دکھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس میں مضبوطی بھی ہونا چاہیے وہ سب دیکھ کے ہم لوگ اسٹارٹ ٹیک مینی فکشرنگ جو کمپنی ہے وہ کرتی ہے مشین کو بہت پیارا چیز ہے اس میں گرین کا بھی اپسن ہے ڈسپلے کا گرین بھی لے سکتے ہیں ریڈ تو دیکھی رہے ہیں اور اس میں چھوٹا ڈسپلے بھی آتا ہے اور بڑے سائز کا یعنی آتا ہے تو یہ بڑے سائز کا ڈسپلے ہے جس سے دکھنے میں بہت ہی آشانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک ڈیٹیلز چھوٹا دیا ہوا اسٹارٹ ٹیک کا پورا کیا کیا کیپاسٹی ہے پورے مشین کا یہاں پہ دیکھ کر رکھے گا تو آپ کو اس سے پرچس کر سکتے ہیں تو پرچس کرنے کے لیے آپ کوئی وینگ اسکیل کے ڈیلر ہیں یا ڈیلر سپلے نا چاہتے ہیں یا پہلے سے آپ ادھر کمپنی کا جو اپنا مشین ہے شبی ٹائپ کا بیچ رہے ہیں تو میرا بھی ڈیلر سپ آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک مشین پرچست کرنا ہے تو وہ بھی پرچس کر سکتے ہیں آپ کے اپنے آئریے میں کوئی وینگ اسکیل والا ہے اس سے پرچس کرنا چاہیں گے اسٹارٹ ٹیک برانڈ کا تو آپ اس سے بھی جا کے سمپر کر کے اسٹارٹ ٹیک برانڈ آپ اس سے پرچس کرنے کے لیے بول سکتے ہیں وہ میرے سے کانٹیک کر کے اور آپ کو اسٹارٹ ٹیک برانڈ کا یہ پلیٹ فارم سکیل یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کو وینگ سکیل کا ریکوارمنٹ ہے ضرورت ہے وہ آپ مجھ سے پرچس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اگر مجھ سے بھی کانٹیک کرنا چاہتے ہیں داریکٹ تو میں پورے انڈیا میں شپلائی دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیلوری فیری دیتا ہوں اور ایک سال وارنٹی میرے ہر مشین پر آپ کو ملے گا تو مجھ سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں تو مجھ سے کانٹیک کرنے کے لیے میرا نیچے نمبر دیا ہو رہے گا اور میرا نمبر اس کے علاوہ میرا وارش اپ اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی جا کے بہت سارے مشین اسٹاکٹیک برانڈ کے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مجھے وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں تو میرا نمبر ہے 8080498500 دوسرا نمبر ہے 9324902173 اس پہ آپ جا کے وارش اپ سے یا ڈارٹ کال کر کے بات کر سکتے ہیں مجھے وہاں پہ سکتے ہیں